ایک فروری دوہزار چوبیس جمہو کشمیر کی تازہ صورتحال کے ساتھ میں طالب آئیے جانتے ہیں آج کی خاص خاص خبریں منرگا ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کو منظوری ایل جن تظامیہ کے فیصلے سے تقریباً چار ہزار ملازمین ہوں گے مستعفید جمہو کشمیر کے چھے ازلاح میں برفانی تودے گرنے کی وارننگ جاری ٹنگ مرگ سڑھ گھات سے میں تین سیاہوں سمیت چار زخمیں الطاب بخاری کا اوڑی سڑھ گھات سے پر اظہار افسوس کپوارا میں اسلاح و گولہ بارود کی بڑی کھیب برامت شمالی کشمیر کے کپوارا زلہ میں سیکیورٹی فورزز نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے نتیجے میں گولہ بارود اور جنگی ساز و سیمان کی اہم دکانیں برامت ہوئی ہیں دفاعی ذرائع نے بتایا کہ یہ کاروائی ایک قابل اعتماد ذرائع سے معصول ہونے والی مخصوص اطلاح کے بعد کی گئی ہے اوڑی سڑھ گھات سے میں آٹھ افراد جان بہاک چھے دیگر زخمی شمالی کشمیر کے اوڑی میں بودھ کے روز پیش آئے ایک دلدوست سڑھ گھات سے میں آٹھ مسافر جان بہاک جبکہ چھے دیگر زخمی ہوئے ہیں رامبان میں تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے رہگیر جان بہاک رامبان میں جمعوں سرنگر قومی شہرہ پر بودھ کو ایک تیز رفتار ٹرک نے رہگیر کو کچل ڈالا ذرائع نے بتایا کہ رامبان کے نزدیک جمعوں سرنگر قومی شہرہ پر ایک تیز ٹرک کیٹر نے ایک رہگیر کو ٹکر مار دی جس کی وجہ سے اس کی موت موقع پر ہی واقع ہو گئی ہے پولیس رائع نے بتایا کہ محلو کی شناکت سٹھ سالہ شکس محمد یوسف گجر والد محمد ابراہیم گجر سیکنا خنوت رامبان کے طور پر کی گئی ہے ادھر پولیس نے سلسلہ میں مقدمہ درجکار کے مزید کاروائی شروع کر دی ہے شب مراج کے پیش نظر تمام تر تیاریوں کو ہاتمہ شکل دی جا رہی ہیں درخشا اندرابی ہیٹر بوائلر کی فروخت خریداری پر پابندی آئید فوجیں دہشتگردوں کو جیسے کو تیسا جواب دے رہی ہیں مرمو صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ حکومت دہشتگردی کو بلکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالسی پر عمل کرتے ہوئے دہشتگردوں اور توسی پسندوں کو جیسے کو تیسا جواب دے رہی ہے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن بودھ کو یہاں دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ مرمو نے کہا کہ حکومت پوری سرحد اور سرحدی علاقوں میں جدید انفرسٹکچر تیار کر رہی ہے سابقہ حکومتوں کے جانب سے اس سے نظر انداز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کام ترجی بنیادوں پر بہت پہلے ہونا چاہیے تھا موسم جمہور کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشیں بلائی مقامات پر تازہ برباری مزید برفوباری کی پیشنگوئی محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے آئین مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشیں جبکہ پہاڑی علاقوں اور سیاحتی مقامات پر تازہ برباری ہوئی جس سے نہ صرف سیاہ بلکہ لوگ خوش نظر آ رہے ہیں مطلقہ محکمہ کے ایک ترجیمان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سرن نگر میں ایک پوائنٹ نو ملی میٹر برش ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ کازی گنڈ میں ایک پوائنٹ دو ملی میٹر کپوارا میں آٹھ پوائنٹ زیرو ملی میٹر پہل گام میں دو پوائنٹ چھ سنٹی میٹر اور گلمرگ میں پچیس سنٹی میٹر ریکارڈ ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گینٹوں کے دوران برفباری کا امکان ہے